ولیمہ ہی صرف کیا کرتے تھے اب آئیے ولیمہ کے لئے دعوت دینا یہ بھی سنت ہے دعوت سے مراد بلانا لوگوں کو بلانا اب بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں دعوت دینے کا ایک بہت نرالہ اور اپنا انداز تھا جو بہت سادہ ہے انسانی فطرت کو اپیل بھی کرتا ہے ایک ہمارا بھی انداز ہے لیکن میں دونوں چیزیں لیتے ہوئے چلتا ہوں ہمارے ولیمہ اور آپسوں کے زمانے ولیمہ کیسے ہوئے تو بہرحال ولیمہ کی دعوت میں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جو ہے لوگوں کو بلائے جب دعوت کی جب بات ہو رہی دعوت مطلب بلانا اور دعوت سے مراد کھانے کی دعوت زہر سی بات ہے ولیمہ کے لئے بلائیں گے تو دعوت نامیں ہوتے ہیں آج کل ہمارے پاس دعوت ناموں کے لئے پتہ نہیں کتنے دن محنت ہوتی ہے کارڈز کا سیلیکشن ہوتا ہے کولیٹی آف کارڈ سیلیکٹ کی جاتی ہے کوسٹ آف کارڈ سیلیکٹ کیا جاتا ہے فانٹ آف کارڈ سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد پتہ نہیں کہ کتنے لوگوں کے مشورے لیے جاتے ہیں ساروں کے مشورے کے بعد کارڈ چھپتے ہیں کوئی کار چھپنے کے بعد بھی ریجیکٹ ہو کے پھر نئے چھپے جاتے ہیں کیونکہ ان کی کولیٹی ان کا فانٹ ان کا کلر میچ نہیں ہو رہا ہے اور کتنے سارے جھگڑے اور ف Kön Gus ان کارڈ پر ہوتے ہیں عام کارڈ عام لوگوں کو دیا جاتے ہیں خارز کارڈ خاص لوگ لی جاتے ہیں لڑکی والوں کو جو کارڈ جاتا ہے سپیشل کارڈ ہوتا ہے لڑکو والوں کو جو جاتا ہے سپیشل کارڈ ہوتا ہے پتہ نہیں گیارہ سو روپے کا حضامہ سپیشل ایک بڑا کارڈ آج کل بنتا ہے پتہ نہیں کیا کارڈ ہوتے اور دعوت کارڈ میں کئی کارڈ اور بھی ہوتے ہیں ایک بڑا کارڈ شادی کا چھوٹ 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 چار لگے ہوئے مطلب 3 days to go, 2 days to go, 1 day to go کی بھی رہت دیرس کہیں نا تین دن پہلے اس کے کھانے میں آئیے دو دن پہلے اس میں آئیے پھر اگر لڑکی والوں کے طرف سے کار گیا تو شادی کا بھی ایک چھوٹا مطلب 5 اس میں اور کار اٹائچ ہے مطلب کوپنز اٹائچ ہے آپ کو ابھی بھی کھالو ابھی بھی کھالو یا دن بھی آجاؤں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لئے تیاریاں کتنا اس کے لئے خرچ ہے کیا کچھ اس کے لئے نہیں ہوتا ہے بہرحال میں سمجھتا ہوں تفصیلات میں تو بہرحال جانے کا موقع نہیں ہے لیکن آپ سب imagine کر سکتے ہیں جو جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے اور اس کو آپ اپنے آپ سے relate کر سکتے ہیں حالانکہ دعوت نامہ ایک بڑی عام چیز ہے آپ ایک کارڈ جو روپیہ بھر میں بنتا ہے اس پہ بھی دعوت بھیج سکتے ہیں وہ کارڈ جو سو روپیہ کا بنتا ہے اس پہ بھی دعوت جاتی دونوں میں سم دعوت جاتی ہے اور کچھ ہوتا نہیں ہے اور حال یہ ہے پڑھنے والوں کا میں ریالیٹی بھول رہا ہوں آپ ایک روپیہ کا بھیجئے ایک ہزار کا بھیجئے ان کو خالی کھانا کب ہے وہ دیکھنا ہے اس کے لئے کوئی پرواہ نہیں ہے کس کی شادی ہے اور کون سے شادی ہے کھانا کب ہے جمعہ کے دن بعد نماز میں مغرب بس کارڈ پھک دو کچھ نہیں لکھ دو میرے ٹائم ٹیبل میں کہ جمعہ کے دن بعد مغرب میں پہلی صف میں حضر رہا ہوں گا وہاں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو جی کس کی شادی ہے کیا ہے کبھی کہتا شادی میں جا کے ان کی شادی ہے گیا پتا ہی نہیں میں نے خالی دعوت دیکھ کے آگیا کارڈ کا مصرف صرف لوگ وہاں پہنچے یہ ہے نا لوکیشن کیوں پیسہ خرچ کرنا اسے کیوں نے اس کو بھی سادہ رکھا جائے آج کل تو یہ ہوگا ایسا بلکی بلکی بڑے 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 بھی دیکھنے میں سستے ہیں تو کیا بڑے بھی اس میں پتا نہیں تھرمہ کال بھرا ہوا ہے اتنا موٹا کارڈ آتا آپ کے باس کھولو تو اتنا اندر کچھ بھی نہیں کس لیے کیا آپ کو لگتا یہ کارڈ کی وجہ سے اللہ کی نزدیک کوئی اسٹیٹس سیلیویٹ ہوں گا گناہ ماف ہوں گے مخام درجے بلند ہوں گے نہیں یہ دعوت نام ہے کارڈ بھی دیا جا سکتا ہے اسلام منع نہیں کرتا میں یہ کرو لیکن اس کی بھی سادگی باقی رہے اس کا مقصد پرپس وہ سرف کریں سپیشل پیپر نہیں ہوتا ہے سیمپل ایک آپ کو دعوت نام بھیجنا یاد رکھیں تو بہر ایال اس کو بھی جتنا سیمپلی فائی کر کے رکھ سکے ہم لوگ اتنا سیمپلی فائی کریں آج کی دور میں ہم زیروکس کاپی کرا سکتے ہیں زیروکس کاپی سے سستہ اگر پرنٹ پڑتا ہے تو پرنٹ آپ کر لیچے آج کل پرنٹ کی بڑے آسانی چھوچا ہے کلر پرنٹ وہ بھیجیا تھا کم سے کم سستی ہو ہو سکے تو ٹیلی فون کے ذریعے بھیجے یہ بھی دعوت ہے ہو سکے تو واتس ایپ کے ذریعے بھیجے یہ بھی دعوت ہے ہو سکے تو ایس ایم ایس ڈراب کر دیجئے یہ بھی دعوت ہے ای میل میں ایک کارڈ کو سکین کر دیجئے اور اس کو بھیج دیجئے یہ بھی دعوت ہے لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ دعوت تو وہ دعوت ہے جس میں کارڈ لے کر لڑکی کا باپ یا لڑکے کا باپ یا لڑکا خود یا جس کی شادی اس کی بہنیں خود گھر آئے آجزی کرے ان کے ساری کرے آپ کے سامنے جھکے عدبن آپ کو گزارش کر کے بلائے آپ کے لئے ریٹ کارپٹ بیچھائے تو تب آپ دعوت میں آتے ہیں اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر سسٹم اختیار کر لے واتس اپ پہ دعوت یہ دیکھو بد اخلاقی یہ دیکھو بد اخلاقی کیا ہوگیا واتس اپ پہ دعوت بیجے یہ کوئی طریقہ ہے ہمارے باپ دادا کی روحوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوں جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے بچے ایسا کر ریوارٹس اپ پہ دعوت بھیج دیں دعوت دعوت ہے لوگوں کو بلانا ہے بلانے کے لئے میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی سمپلیسٹی یہی ہے دعوتوں کی اسلام کا طریقہ یہ درکھی بلکل اسلام اتنا سادہ اتنا عام اور ہیومن نیچر کو اپیل کرنے والا اور اپنے ماننے والوں کو پریشرائز نہیں کرتا بوجھ نہیں دالتا اتنا ریلیکس رکھتا ہے آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوتیں کیسی بھیجی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ وہ طریقہ جو سنت ہے لیکن شاید یہ طریقہ پر کوئی عمل کرے تو اس کو سب سے گھٹیا سب سے بد اخلاق آج کے دور میں نعوذ بللہ مانا جائیں گا پھر کیا رہا ہوں کیسے آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ولیمے کی دعوت دی دو طریقوں سے دعوت دی پہلی دعوت کا طریقہ ملتا ہے زینب بنت جہش رضی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب زینب رضی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تب آپ نے ولیمہ کیا ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انز بن مالی کا رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو دعوت نے بلا لاؤ جاؤ لوگوں کو دعوت نے بلا لاؤ انز بن مالی کا رضی اللہ علیہ وسلم نکلے جو بھی مسلمان راستے ملا اور سو کہا کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہے چنانتے مسلمان آتے گئے کھانا کھا کر جاتے گئے فنش اب ایسا کوئی آج کرے گھر سے پیچھے جاؤ اگر بلا میرا ولیمہ کو بھائی ولیمہ آج چلی پاگل ہو گئے تم یہ کوئی طریقہ ولیمہ کا بھاگ کر لائے گئے لڑکی کو بھاگ کر لائے گیا یہ طریقہ ہے آٹھ دن پہلے کار آنا چاہیے تھا تم خود آنا چاہیے تھا دعوت دینے کے لئے فلاں ہونا چاہیے تھا لوکیشن تئی ہونا چاہیے تھا ایک ہال ہونا چاہیے تھا تم گھر پہ بلا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب ازرانہ سے نکاح کیا نکاح کے بعد آپ نے انرز بن مالک سے کہا انرز جاؤ لوگوں کو دعوت ولیمہ دیکھا وہ نکلے راستے سے اور انہیں جو بھی مسلمان راستے میں ملا اس سے کہا چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آ کر کھانا کھاتے گئے کوئی ایڈوانس بکنگ نہیں کوئی آٹھ دن پہلے رخقہ نہیں کوئی دس دن پہلے نہیں آج ہمارے پاس اگر آٹھ دن پہلے رخقہ اور نزدیک رشدہ رکھا پندرہ دن پہلے رخقہ نہیں آئے تو آپ بولتے ہیں میں نہیں آسکتا اتھے گرے پڑے نہیں ہم کہ آٹھ دن پہلے تم صرف دعوت دے رہے دیکھو پہلے طریقہ تھا دو دو مہنے پہلے آکے دعوت دیا کرتے تھے یہ سادگی اس دعوت کی اور یہ سادگی اسلام کی کہ نکاح کر لیا آج ولیمہ ہیں کہا انز جاؤ لوگوں کو بلالاؤ انز نکلتے ہیں راستے سے چھوٹے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہیں جو مسلمان ملتا ہے تو کاندار ملا راستہ چلنے والا ملا مسافر ملا بلالاتے ہیں لوگ آتے کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں پہلے تو ضرور تھے نہیں لیکن کیا جا سکتا میں کہہ رہا ہوں سادگی سمپلیسٹی سستہ ہو اور یہ دعوت مسلمانوں کی دعوت ہے ہمارے پاس تو یہ ہوتا ہے کہ شادی جس گھر میں ہوئی اس کی چالیس چالیس گھر دور تک تو دعوت ہی نہیں جاتی مہلے والا نے بہت تکلیف دیا اپنے کو سب کو بتائیں گے فوٹو ہاں بتائیں گے لیکن ان کو دعوت میں نہیں بلائیں دعوت کس کو درے پتہ نہیں کہا یہاں ولیمہ ہو رہا ہے جو مل رہا ہے راستے میں سب سے اول اس کو بلالیا جا رہا ہے اعلانی ہے نا تو بس کر دو کھلاو مسلمانوں کر سمجھ رہا تو دعوت ولیمہ درخت عام مسلمانوں کی دعوت ہے تو یہ پہلا طریقہ ہوا دعوت دینے اب دوسرا طریقہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے اور یہ طریقہ جب میں رکھوں میں نعوذ باللہ میں اللہ تعالی سے معافی مانگ رہا ہوں یہ طریقے بھی کوئی ولیمہ کر لے تو اس سے گھٹیا انسان آج تو کوئی نہیں ہمارے سماجی یہ طریقہ بھی کہا یہ سنت طریقہ ہے بھول چکے ہیں ہم اتنا بھول چکے ہیں کہ آپ کوئی اس طریقے پر کرے تو وہ بیکار انسان مانا جائیں گا یہ طریقہ کیا ہے پہلا تو ہے آپ نے کھانا کیا انہز گئے لوگوں کو دعوت دی لوگ آئے کھاکا چلے دوسرا طریقہ سنیا غزب خیبر سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا جب ان سے نکاح کیا تو ہم سفر میں تھے مسلمانوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطلب نکاح ہو گیا دوسرے دن آپ نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے پاس کھانے کی موجود ہے میرے پاس لے کر آؤ کیا ہے تمہا بس لے کر آؤ گھر میں سے کیا ہے تمہا بس لے کر آؤ صحابہ اپنے گھروں سے کھانا لے کر آئے پھر صحابہ سب جمع ہوئے اور سب نے مل کر وہ کھانا کھایا اور آپ نے کہا یہ میرے طرف سے ولیمہ تھا اس لئے میں نے پہلے کہہ دیا آج تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا گھٹیا انسان تو ہم سے کھانا مانگے کھائیں گا اپنے ولیمے میں ارے 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 یہ تو فلان ہے یہ تو ایسا یہ تو پتہ نہیں کتنے الزام لگیں لیکن ہے سنت دو طریقے ایک آپ نے بلا کر کھلایا ایک کہا ساتھ لے کر آؤ جو ہے تمہارے پاس ساتھ مل کر کھائیں گے یہ بھی ولیمہ ہے سمجھیا کیا کوئی کرتا ہے آج ایسا اور ایسا کر لے تو اس کا کیا انجام ہوں گا اس کو تشاہد واجب الخطل مان لیں گے اس کو تو مار دینا ضروری ہے ایسا کہ ولیمے کی دعوت طور پر ہم سے کھائیں گا ہم کو بلائیں گا کیونکہ دعوت کا تصور یہ ہے کہ سامنے والے کوئی مکمل طور سے نچھوڑ کے نکل جانا ہمارے پاس ہی ہے دو دو دن پہلے سے بھوکے رہتے ہیں لوگ دعوت آ جائے تو نچھوڑ کے نکلنا ہے نا دو دن پہلے سے بھوکے رہتے ہیں رننگ جوگنگ سب کر رہے ہیں کم کھانا کھاتے ہیں لائٹ ڈائیٹ پر چلتے ہیں چونکہ دعوت ہے نا دو دن بعد یہاں دعوت دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس جو ہو لاؤ لوگ آئے صحابہ کے پاس جو کچھ تھا لائے کسی نے پنیر لائے کسی نے ستو لائے کسی نے جو لائے کسی نے خجور لائے ایک دستر بچھایا گیا وہ ساری چیز دالی گئی اور اس کو صحابہ نے ملکے مسئلہ مسئلہ سے وہ ملیدہ بن گیا اور سب نے ملکے کھا لیا پنیر لائے کسی نے کسی نے جو ہو انا جوہ تاہوے لائے کسی نے ستو لائے اور کسی نے جو خجور لائے لاکر سب کو ملائے گیا اور ہے اس بولتے ملیدہ ملیدہ بنایا گیا اور سب نے ملیدہ کھا لیا یہ بھی طریخہ ہے بلانے کا طریقہ بھی مل گیا کھلانے کا طریقہ بھی مل گیا ایک آپ نے کھلایا اور ایک لوگوں کو بلانا میری حیثیت کے اعتبار سے میرے ماحول اور حالات کے اعتبار سے ایسا ولیمہ بھی ہو سکتا میں ہم نے نکاح کیا اب ٹرین سے نکلے سفر میں ہیں ٹرین میں سب لوگ ہمیں لاؤ کیا کیا ڈبوں میں ہیں یہ میرا ولیمہ ہے ہوں گیا میرا ولیمہ یہی تو ہوا نا سفر میں تھے آپ اب سفر میں تھے نکاح کیا ولیمہ تو کرنا ہے جتنے جلدی ہوتنا بہتر ہے تو آپ نے لوگوں کو بلایا لوگوں نے جو جو ان کے پاس تھا وہ لایا سب نے مل کر کھایا یہ بھی ولیمہ ہے بہرحال یہ دو طریقے ملتے ہیں ولیمہ کے اور اس کی دعوت دینے کے اور اس میں کھانے کے دونوں چیزیں بہرحال آگئی اور بھی ہے بہرحال ہماری امہات المومنین ساروں کی اگر لے نو نکاح اور ان کی ولیمہ ٹائم ہو جائیں گے اس لئے بس دو رکھ رہا ہوں چونکہ دو ہی طریقے ملتے ہیں بلانے کے بھی اور کھانے کے بھی اس میں دونوں آگئے اس لئے دو ولیمہ بہرحال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں تو اس سے بہرحال ہمیں یہ پتا چلا کہ کوئی ایڈوانس دعوت نہیں ہے جب تھا اس دن بلالیا گیا کوئی ایڈوانس تیاریاں نہیں ہے کوئی ایڈوانس دینا چاہے تو ممانیت نہیں ہے لیکن ہاں پر جو تکلفات پور تکلف ماحول او پور تکلف محول سے میں نکل لی بولنا چاہتا ہوں بس یہ ہے اور آئیے اسی طرح